اسلام علیکم جی آج میں آمیر رفی کے ساتھ ہوں اور آمیر رفی بھائی جو ہیں وہ ہمارے بہت پرانے عزیز ہیں جاننے والے ہیں رشتہ دار ہیں بڑے بھائی ہیں اور ان کے بالتات سفید ہیں اس لیے یہ بڑے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ بہت پیار کرتے ہیں اور بہت خیال کرتے ہیں اور میں ان سے بہت انسپائرڈ ہوں کہ بہت دنیا انہوں نے دیکھی ہے اور زبانیں بول لیتے ہیں اور واقعی انہوں نے دنیا کیا ہوتے ہیں وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی ہیں انہوں نے پیئے ہیں اور زیادہ گھاٹز ہیں وہ انگلینڈ کے اور تھائی لینڈ کے پدا نہیں کہاں کہاں کے ہیں یہ آپ ان سے پوچھئے گا کبھی سو آج ہی آئے ہیں اور کچھ عجیب عجیب سی بازے کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں اور کوئی اپورچولنٹی بتا رہے ہیں تو آپ ذرہ بتائیں بھائی کیا گئے ہیں اسلام علیکم جی میں ریحان بھائی کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں خود بھی ایک الیکٹری ڈپیس انٹریف کے طور پر میں نے دو دفعہ جو ہے مجھے موقع ملا ہے اور میں نے از اے ڈپٹی نازم جو ہے وہ کام کیا ہے اور ریحان بھائی جو ویجن ہے اور جو وہ ایکنومکلی امپاور کرنا چاہتے ہیں کرانشی کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ریحان بھائی جو ہے وہ جو ابھی بائی ایکشن ہو رہے ہیں این اے ٹو فیفٹی ون پر اس میں ریحان بھائی کانٹس کریں اور تمام پارٹیز اور تمام لوگ جو ہیں وہ ریحان بھائی کو جو ہے سپورٹ کریں اور ان کے اس کاؤس کی وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ یہاں کی پاپولیشن کو جو ہے وہ معاشی طور پر ایکنومکل طور پر امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی جب امپاور ہوں گے تو ان کے لیے اچھی ایڈوکیشن اچھی ہیلتھ اور بہتر لائف سٹائل جو ہے گزارنے کا ان کے پاس موقع ہوگا تو یہ کام ریحان بھائی ویسے بھی کر رہے ہیں اور بغیر کسی اسیمیلی فلور کے بھی کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جب اسیمیلی میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو گورنمنٹس ہوں گی وہ زیادہ بہتر طور پر جو ہے ڈیلیور کر سکیں گی اس لیے سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی پی ایم ایل این سے بھی جماعت اسلامی ایم کی ایم اور دیگر پارٹیوں سے کہوں گا کہ وہ ریحان بھائی کو جو ہے وہ اس اینے ٹو فٹی ون میں سپورٹ کریں اور آپ تمام پہلے مجھے ہاں تو کرنے دیں یہ تو شادی بھی نہیں ہوئی ابھی سے جو ہے وہ جوڑے بھی بنانے کھڑے ہو گیا ابھی تو رشتہ بھی نہیں ہوا اور اب آپ لوگ جو ہے نا وہ میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملائیں اور ریحان بھائی کو کنونس کریں کہ ریحان بھائی جو ہے وہ اس اینے ٹو فٹی ون سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ کانٹیس کریں اور انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہے ان کی کمپین چلائیں گے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک یادگار کمپین ہوگی کہ جس میں تمام پارٹیز تمام برادریوں اور تمام دیگر جتنے بھی اختلاف ہوتے ہیں ان سے بارہ سر ہو کر ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اس شہر کی ترقی کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے ان کو جو ہے وہ معاشی طور پر مستقم کرنے کے لیے جس پر جو ہے سالہ سال سے ریحان بھائی بھی کام کر رہے ہیں اور ایسی ہمارے پاس مثالیں موجود بھی ہیں جن کو ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ریحان بھائی نے اس حوالے سے جو بھی کام کیا ہے تو انشاءاللہ آپ میری آواز کے ساتھ جو ہے وہ آواز بن جائیے اور ریحان بھائی کو مجبور کر دیں کہ ریحان بھائی جو ہے وہ اس بائل ایکشن کے اندر جو ہے وہ حصہ لیں دیکھیں کتنے زبردر زبردر سے لوگ جو ہے وہ منع کر رہے ہیں اس کام میں جانے کے لیے آنے کے لیے تو بعد میں کہیں گے جانے کے لیے پہلے کہہ رہے ہیں دیکھیں آسیم بھائی جو ہے وہ پاکستان ایمبیسی نائجیریہ میں کام کرتے ہیں اور وہاں کے کمیرشل کانسلر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہ گندگی کا کام ہے اس کے اندر بالکل بھی نا چاہے ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں پھر زاہد افزل بھائی نے کیا کہے جب تک تعلیمیات اللہ کا الیکشن رہے لیں گے لیکن ریان بھائی جہاں نیگٹیف جو ہے نا وہ چیزیں آئیں گی بلکہ نیگٹیف نہیں کہوں گا میں بلکہ یہ کہوں گا کہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے اور لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ دیکھیں اچھے لوگ اگر نہیں جائیں گے اس طرف تو زیادی بات ہے گندگی تو اس گندگی کو ساس کون کرے گا پھر اس برائی کو اس خرابی کو کون دور کرے گا لازمی بات ہے کہ وہاں جب خراب چیزیں ہم بھیجیں گے تو خرابی چیزیں جائیں گی بہت سارے لوگ کا جو اس حوالے سے پوزیٹیف وہ بھی آ رہا ہے کہ ریان بھائی جیسے ویجن رکھنے والے اور ریان بھائی جیسے جو ہے وہ ایڈوکیشنس ٹائپ لوگ جو ہیں اگر نہیں پہنچیں گے اسیمبلی میں تو زیادی بات ہے یہاں کی عوام جو ہے اس کی طرف تقدیر میں جو ہے صرف وہی انگوٹھا چاپ لوگ رہ گئے ہیں کہ جن کو نہ عوام کا دکھ درد ہے نہ وہ ان کو معاشی طور پر امپاور کرتا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا آپ سب لوگوں سے کہ آپ جو ہیں وہ ریان بھائی کو جو ہے بلکل ایڈوائز کریں ان کو یقین دلائیں کہ ہم جو ہے انشاءاللہ مل کر جو ہے وہ اس کمپین کو چلائیں گے اور یہ پاکستان کی جو جس کو کہنا چاہیے الیکٹرول تاریخ میں بھی جو ہے نا پاکستان کی انتخابی تاریخ میں جو ہے وہ ایک یادگار کمپین ہوگی اور تمام پارٹیز کے لوگ اور تمام جتنے بھی زبان بولنے والے لوگ ہیں جتنے بھی کسی بھی مسلح سے تعلق کرنے والے لوگ ہیں ہمارے غیر مسلم برادر پاکستانی ہیں سب مل کر جو ہیں وہ جو ہے نا ان کی کمپین چلائیں گے اور ان کا جو نوبل کاؤز ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو ہے نا کندے سے کندہ ملائیں گے اس میں اچھا ہم یہی پہ پہلے تو الیکشن کریں نا دیکھیں تو اسے ہی لوگ کیا کہتے ہیں تو 53 لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں جا کے زیادہ لوگ آجائیں اور اس کیوپر ٹائٹل بھی لگائیں کہ اس ویڈیو میں پارٹیسپیٹ کریں سیکنڈ آپ یہاں پہ یس اور نو میں لکھیں کہ مجھے الیکشن میں اندر آنا چاہیے یا نہیں اگر یس ہے تو آنا چاہیے نہیں ہے تو نہیں آنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم یہی پہ ووٹنگ کریں پچاس میں سے کتے لوگ کہتے ہیں کہ بھی آئیں اور پچاسے سے کتے ہیں کہتے ہیں یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ نہیں آئیں مثال کے طور پہ ہمارے یہ سولر گاڑی بناتے ہیں ہمارے دوست انہوں نے لکھا کہ نہیں آئیں پھر آپ نے دیکھا کہ جو نائجیریہ میں جو ہمارے پاکستانی کاؤنسلیٹ تھے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں آئیں پھر کدھر گئے جی جو نے کہا ہے کہ آئیں انکا بھی نام لے نا جو لوگ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریان بھائی آئیں ریان بھائی ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں میں دیکھیں میں اس وقت خود آیا ہوں ریان بھائی کے پاس آفس میں اور میں نے آنکر جو ہیں ان کو یہ پرپوزل دیا ہے اور انشاءاللہ اس امید پر دیا ہے کہ ہم سب لوگ مل کر جب اس کی لئے کام کریں گے اور ریان بھائی کو ریان بھائی جب بحثیت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے وہ آئیں گے اور ہم ان کے لئے تمام پارٹیز سے سپورٹ بھی لیں گے تمام پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے کہیں گے کہ وہ ریان بھائی کو سپورٹ کریں بکاوز یہ جو اس وقت جو کرومکل ان پاور کی بات جو کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو ان کے ذہن میں جو پلان ہیں وہ یہ کر بھی رہے ہیں اور اس کے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک موڈل بھی موجود ہے تو وہ اس پر انشاءاللہ جو ہے وہ جب لوگ یہ پارٹیز بھی دیکھیں گی اور جو بھی محصر لوگ ہیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم کوئی یعنی کسی فرد کے لئے نہیں کر رہے یہ کام بلکہ ہم جو کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہاں کی ہماری جو عوام ہیں بالخصوص کارانچی کی پاکستان کی اور اس این اے ٹو ففٹی ون کی بھی تو وہ جو ہے وہ اس سے جو ہے مستفید ہو سکے اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہم ایک ایسا موڈل پورے پاکستان کو دے سکیں کہ دیکھیں بھئی یہ رہان اللہ والا تھے اور یہاں سے جو ہے انہوں نے الیکشن جو ہے وہ کانٹس کیا اور جیتا اور انہوں نے جو ہے یہاں پر اتنی ان کو معاشی طور پر جو ہے اتنا سٹرونگ کر دیا ہے کہ باقی جگہ بھی جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تو میں تو دیکھیں اسی لئے آیا ہوں اور کسی بھی برادری پارٹی اور کسی بھی زبان اور اس سے بالاتر ہو کر بحیثیت انسان بحیثیت ایک پاکستانی بحیثیت ایک مسلمان کے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ ہو اس رہان بھائی سے اور لوگ جو ہیں وہ ہم سب مل کر جو ہے اس کمپین کو چلا سکیں تو آپ سب لوگ بھی جو ہے میرے ساتھ اس کمپین میں شامل ہو جائیں سندوست تو آپ نے پیچھے سے ہائر کینے لگ رہے ہیں سندوست کہہ رہی ہیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیں اللہ رحم کرے سندوست بھائی یہ کام کون کرے گا میں تو کام چور آدمی ہوں دیکھیں انہوں نے گالیاں بھی دینا شروع کر دے ریہان بھائی نے بغیر کوئی آفیس بیرر ہوتے جتنا کام کیا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریہان بھائی اکیلے نہیں ہوں گے اور جب وہ اسیملی ہیں پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد بھی جو ہے انشاءاللہ ہمارا ان کا ساتھ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوگا اور ہم از ایک ٹیم کے طور پر جو ہے وہ پہلے بھی ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کام کریں گے اسماعیل حبیب شیخ بھائی میں جماعت اسلامی یا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جوئن کرنے میں ابھی بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کیونکہ جتنے بھی پولٹیکل پارٹی والے ہیں وہ سب میرے دوست ہیں تو میں کسی ایک پولٹیکل پارٹی کو جوئن کروں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم ایک یونیک ویجن دینا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں ہم تمام پولٹیکل پارٹیز کو ہی ایڈریس کریں گے کہ وہ کوئی بھی ایفی سورتال بن جائے کہ یہ ریحان بھائی جوئنٹلی ان سب کے کینڈیڈیٹ ہو یعنی پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ ہے جماعت اسلامی ہے ایم کیو ایم ہے کوئی بھی پارٹیز ہیں کوئی کوئی یعنی اس میں ہم میجر جو ہے ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے نا یک سوئی آ جائے کہ ان پارٹیز کے جو فالوئرز ہیں یا ان پارٹیز کے جو ووٹرز ہیں ہمارے پاس ان کے لئے پروگرام ہے ریحان بھائی کے پاس ان کے لئے پروگرام ہے کہ وہ ان کو ایکنومیکلی کس طرح ایم پاور کریں گے تو ہم اس کی بنیاد کے پر ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہی ہوگا کہ ایکنومیکلی ایم پاور کرنا ہے تو اس کے لئے ظاہری بات ہے آپ سب کی بھی سپورٹ چاہیے اور اس میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس کو جب مارکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہی کریں گے آج پاکستان کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے اس لئے آپ لوگوں کو آنا ہوگا آپ لازم ہے کہ آپ کے میں جو لگ رہا ہے کہ میں وہ بلاول بٹو بن گیا ہوں ہرام سے پڑا مردود کی نہیں خلال نہیں ہم دیکھیں بلاول بٹو کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں ہم عمران خان کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں ہم فارو ستار صاحب کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں ہم جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں کہ اور جتنے بھی دیگر لوگ ہو سکتے ہیں ان سب کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ صرف اس کاوز کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں سپورٹ کریں ریحان بھائی کو سپورٹ کریں کہ وہ جو اس وقت ایکنومیکل جو ان کا ایجنڈہ ہے وہ امپاور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جب ایکنومیکلی سٹرونگ ہوں گے تو آپ اچھی ایڈریس کر سکتے ہیں آپ اچھی ہیل سرویسز بھی لے سکتے ہیں آپ اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ گزار سکتے ہیں تو اس ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر ہم ان سب کی سپورٹ چاہتے ہیں کہ ان کی جو فالوئنگ ہے ان تمام پارٹیز کی وہ اپنے فالوارز کیلئے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اگر وہ یہ فالوارز کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں تو ریحان بھائی وہ ایک بڑے بہترین موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کو کسی طرح اسیمبلی میں بھیجیں امپاور کریں اور ہمارے لوگ پھر اس سے مستفیت ہو سکیں اچھا جو میں ابھی کر رہا ہوں اسیمبلی میں کر رہا ہوں تو فرق چاہو گا آپ کیا دیکھیں ایک عام آدمی کے طور پر آپ تو کر رہے ہیں آپ کی یہ ماشاءاللہ ایک بڑی فرنڈ سرکل ہے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اسیمبلی میں پہنچنے سے یہ ہوگا کہ آپ اس کے اندر اسیمبلی کے فلور پر اوپر جب آپ اس کام کو کریں گے تو یہ پورے پاکستان سے چھوکے جو ہے نا الیکٹڈ ہو کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پورے پاکستان کو اس سے فائدہ پہنچے گا آپ وہاں اسیمبلی کے اندر جو بھی ایفرٹس کر رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ کی ابھی سے بھی جو ہے وہ بہت سارے اسیمبلی کے ہمارے میمبران ہیں اور آپ کا گروپ بھی بناوا ہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ آپ جو ہیں وہ کچھ ڈسکیشنز بھی کرتے رہتے ہیں مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ پورے اسیمبلی کے میمبران کے ساتھ سینٹ کے میمبران کے ساتھ وزراء کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن براہ راست ہوگا تو وہ پاکستان کے مفاد میں بہتر ہوگا وہ پاکستان کی عوام کے لیے اور کرانچی کی عوام کے لیے جو ہے بڑا مستفید ہوگا تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اس فلور کے اوپر بھی استعمال کرنا چاہیے اور جو بھی آپ کے پاس خیر ہے جو بھی آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں یا جو بھی آپ عملی طور پر بھی جو کر رہے ہیں اگر یہ بھی آپ نے اسیمبلی میں وہاں پیش کر دیا تو میرے خیال میں یہ انف ہوگا کہ پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ بڑا فائدہ مند ہوگا حضر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ خالی کیوں ہے یہ سیٹ خالی کیوں ہے یہ سیٹ جو ہے جو ہے وہ یہ سیٹ بسیکلی بنکی تھی یہ لیے تر زیادی تھے یہ اپنا ایمکی ایم کے اس سیٹ سے جیتے تھے انہوں نے پارٹی رکنیاں سے بھی استحفہ دے دیا تو لازمی بات ہے پارٹی رکنیاں سے بھی استحفہ دے دیا تو یہ اسیمبلی سے بھی رکنیاں کی استحفہ جو ہے انہوں نے دے دیا تو اب جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر بائی الیکشن کا اعلان کرے گی تو جیسے ہی مجھے اس کی اطلاع ملی تو میں جو ہے پھر ریحان بھائی کے پاس خود آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب ریحان بھائی جو ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دیں کرانچی کے عوام کا ساتھ دیں پاکستان کے عوام کا ساتھ دیں اور اس کے لئے جو ہے وہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں اپنا رول عدا کریں چلیں اس پہ سوچتے ہیں اور جو سننے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آمیر بھائی کو اپنے فیس بک پر اٹھ کر لیں اگر میں نے فیصلہ کیا آگے جانے کا تو آپ لوگوں کی ضرورت ہوگی ان کو آپ کی محنت کی ضرورت ہوگی کام کرنے والوں کی ضرورت ہوگی مجھے ہلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس کیمپین میں یا آپ ان کا خیال ہے کہ لوگ مجھے الیک کرنا چاہیں گے تو اس گروپ میں جوائن کر لیں اور آپ دیکھ لیں کہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں واقعی میں جو سیرس ہیں کیونکہ جو میرا پرانا خیال رہا ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم پولٹکس میں جاتے ہیں تو پھر ہماری زمداری پڑھ جاتی ابھی تو میں آزاد ہوں جو چاہو کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اسیمبلی جوائن کروں گا پھر مجھے پروٹوکول فالو کرنا پڑے گا طریقہ فالو کرنا پڑے گا جواب دے ہونا پڑے گا ابھی تو میں اپنے پیسے لگاتا ہوں کسی کو جواب دے نہیں میں پیسے پڑے گا اب آپ لوگوں کو جوہے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آپ کو از ای وولنٹیر جوہے ہاں جی تو انٹرنت اسکنیکٹ ہو گیا تھا اب ہم اس کو yes i wish you will be the president بیرل thank you so much brother thank you for your wishes i really don't have any desire anymore i actually had desire at one point in i wanted to fix things so but now i don't really think that we need to be a president to fix things anymore so i use social media for that purpose but you know here is an option so we will think about it and we will see what we can do again i would like to thank Amir bai amir shukri ap a 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 اور ایڈ کرنے کے بعد ان کے گروپ کو جوائن کر لیں جا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگ واقعی میں سامنے آتے ہیں کیونکہ باتیں تو سب کرتے ہیں کام کے ٹائم پر سو غائب ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جیسے آمیر بھی بتا رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنا جو نا وہ تو غریب لوگوں کا کام ہے امیر لوگ تھوڑی ووٹ ڈالتے ہیں بڑے لکھے لوگ تھوڑی ووٹ ڈالتے ہیں یہ تو جاہلوں کا کام ہے تو اگر ایسے ہی رہتا ہے تو ہماری قوم بھی جاہل رہے گی اگر ہمارا ٹرن آؤٹ ہیتا ہے کم ہی رہے گا دیکھیں ہمارے پاس ایک موڈل موجود ہے ٹرکیش کا 90% ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ان کیا ووٹنگ کا ان کا ریشو اب آپ دیکھیں ان کو ایک بندہ مل گیا طیب اردگان مل گیا اور ٹرکی جو ہے اس وقت 10 دنیا کی دس وی بڑی معیشہ تا ہے اس وقت 10th economical power ہے اس وقت world ranking میں تو اگر ہم نے ترقی کرنی ہے اور ہم نے پاکستان کو جو ہے معاشی طور پر جو ہے آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں ووٹ بھی اسی ریشو میں کارس کھرانے پڑیں گے اور ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو ہی لانا پڑے گا کہ جو معاشی پروگرام رکھتے ہوں معاشی وزن رکھتے ہوں اور یہاں کے لوگوں کا جذبہ رکھتے ہوں کہ یہ لوگ ترقی کریں بغیر کسی لالچ کے تو اسی لئے میں ریحان بھائی کے پاس بھی یہاں بیٹھا ہوں اور آیا ہوں ان کے پاس یہی پرپوزل لے کے تو اسی طرح کے لوگ اگر آئیں گے آج ریحان بھائی آ رہے ہیں اس پر قدم بڑھائیں کل انشاءاللہ اسی طرح کے ہم اور لوگوں کے پاس بھی جائیں گے کہ وہ بھی دیگر جگہوں سے پاکستان کے سب جگہوں سے جو ہے کانٹیسٹ کریں تو یہ سلسلہ جو ہے وہ یہاں ہم انشاءاللہ منقطع نہیں کریں گے بلکہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور جو تحت دے کے انشاءاللہ پاکستان کے اندر جو ایسے اس تمام لوگ جو اس ملک سے اور یہاں کی عوام کی ترقی سے محبت رکھتے ہیں ان کو ہم جو ہے وہ آگے پہنچا سکیں تینکیو بھائی اوکے جی اللہ حافظ